ہائی فرنڈز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی 2 سٹپ باڈی وائٹننگ ٹریٹمنٹ یہ باڈی وائٹننگ ٹریٹمنٹ بہت ہی یونیک ہے اور میں اس ریمیڈی کو خود اپنے اوپر اپلائے کر کے دیکھ چکی ہوں مجھے بہت ہی بیسٹ ریزلٹس ملے ہیں دیفینٹلی آپ کو بھی بہت ہی بیسٹ ریزلٹس ملنے والے ہیں اگر آپ کی باڈی کی سکن بہت زیادہ ڈارک ہو گئی ہے باڈی میں بہت زیادہ ٹین آ گیا ہے یا پھر پیگمنٹ ہو گئی ہے آپ کی سکن اور آپ اپنی باڈی کی سکن ٹون کو تھوڑا برائٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ اس 2 سٹپ باڈی سکن وائٹننگ پیک کو ضرور ٹرائے کرنا کیونکہ یہ ون آف تی بیسٹ ریمیڈی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو اند تک ضرور واش کرنا ہے تاکہ آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن مل جائے اور اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ آپ گھر بیٹھے اپنی باڈی کو ایک دم فیر بنا سکو آپ کی باڈی ایک دم خوبصورت دیکھے تو آپ نے اس ریمیڈی کو ضرور اپلائے کرنا ہے میرے بتائے ہوئے طریقے پہ سٹپ نمبر ون ہے انسٹن باڈی برائٹننگ کلنزر تو ہم بنانے لگے ہیں یہاں پہ بیسن سے تو ہم نے یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون بیسن لے لینا ہے بیسن آپ کی سکن کے اوپر سے ساری گندگی میل کچھ ایل کو باہر نکال پھینکے گا سکن کے اوپر سے ایک نیچرل گلو لائے گا سیکنڈ انگریڈینٹ اس میں میں نے ایڈ کر دیا ایک ترمیرک یعنی حلدی حلدی ہماری سکن کے اوپر سے ڈلنس کو ختم کرے گا سکن کے اوپر سے ڈارٹ نیکس کو ختم کرے گا پیگمنٹیشن کو ریموف کرے گا سکن کے اوپر سے ایک اچھا سا گلو دے گا لیکن دیان رکھنا یہاں پہ کچھن والی حلدی یوز نہیں کرنی آپ نے یہاں پہ کستوری حلدی کا ہاف ٹی سپون ایڈ کر دینا ہے اور ساتھ ہی اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون آف رائیس فلار یعنی چاول کا آٹہ ایڈ کیا ہے جو بہت بیسٹ ایکسپولیٹر ہے ہماری سکن کے لیے اور اس میں یہاں پہ میں نے ایڈ کر دیا ہے ٹو سے ٹی ٹیبل سپون آف کوکونٹ آئل تو کوکونٹ آئل بھی آپ کی سکن کو ایک دم مسچرائز کر دے گا تو اب اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے ٹو سے ٹی ٹیبل سپون آف باڈی واش کوئی بھی باڈی واش آپ یوز کر سکتے ہو یہاں پر اب ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا آپ اپنی اس چیزوں کی کونٹیٹی ڈبل بھی کر سکتے ہو اگر فل باڈی کے لیے بنا رہے ہو میں جسٹ اپنے بازوں ہاتھوں پاؤں نیک فیس کے لیے بنا رہی تھی تو میرے لیے انف تھا اگر آپ فل باڈی پہ لگانا چاہتے ہو تو کونٹیٹی ڈبل کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں نے ارکے گلاب بھی ایڈ کر دیا ہے ٹو سے ون ٹیبل سپون کے برابر بس آپ نے اپنی کنسٹنسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ اس کی کنسٹنسی اگر بہت زیادہ پتلی ہوگی تو بھی یہ آپ کی سکن کے اوپر سے نہیں سٹے کر پائے گا تو دھیان رکھنا اتنا زیادہ رننگ نہیں بنانا بس پیسٹ اچھے سے بن جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس پیسٹ کو اپنے فل باڈی پر اپلائی کرنا ہے پہلے اچھی طرح سے مکس کر لوں روز وارٹر کے ساتھ اگر روز وارٹر نہیں ہے تو آپ اس کو پانی کے ساتھ بھی اچھے سے مکس کر سکتے ہو کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ یہاں پہ اپنی نیک فیس کونیوں پہ اپنی ٹانگوں پہ فل باڈی پہ آپ اس کو شاور لینے سے پہلے اچھے سے اپلائے کرو سن ٹین کی وجہ سے آپ کی سکن بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے سکن پر ٹیننگ آ جاتا ہے سکن کے اوپر سے بہت زیادہ ایک چیز پڑ جاتے ہیں ڈارک اگریہ آ جاتا ہے تو آپ کی سکن بہت زیادہ رف دکھتی ہے تو کائنلی آپ جب بھی دوپ پہ جاؤ ایک تو سن بلاک کا ضرور یوز کیا کرو اپنے ہاتھوں فیس پہ اور دوسرا اپنی ہاتھوں اور اپنی سکن کی حفاظت اپنی نیچرل انگریڈینٹ کے ساتھ کیا کرو تاکہ یہ کیمیکل والے جو پروڈکٹ آپ یوز کرتے ہو تو پھر اس سے آپ کی سکن جیسے ہی آپ دوپ میں نکلتے ہو تو اور زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے ٹیننگ بہت زیادہ آ جاتی ہے آپ کی سکن کے اوپر جو بہت بری دکھتی ہے اس لیے نیچرل چیزوں کا یوز کر کہ اپنی باڈی کو ایک دم فیر بناو تاکہ آپ کی باڈی آپ کی باڈی برائٹ دکھے گی وائٹ دکھے گی ہفتے میں دو دفعہ اس ریمیڈی کو ضرور اپلائے کرنا ٹو سٹیپ باڈی وائٹنگ جو اس ٹریٹمنٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کے فرس ٹیپ کے بعد آپ نے درمیان میں مطلب مسترائز کرنا ہے کلنزنگ کے بعد اچھے سے کوئی مسترائزر کے ساتھ اپنے پوری باڈی کو مسترائز کر لینا ہے اس باڈی وائٹنگ ٹریٹمنٹ کا دوسرا پوٹ ہے انسٹنٹ باڈی برائٹنگ پیک ہم بنائیں گے جو پہت ہی آپ کی سکن کو سمودھ بنا دے گا برائٹ بنا دے گا آپ کی سکن کو پر سے ایک نیچرل گلو لانے والا ہے تو یہاں پہ ہم نے 1 سے 2 ٹیبل سپون آف ملتانی مٹی ایڈ کر دی ہے اور ساتھی اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے 1 ٹیبل سپون آف کافی پاورڈر جو بھی آپ کو کافی پاورڈر آویلیبل ہو ساشے والا یا کوئی بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو یہ آپ کی سکن کے اوپر سے انسٹنٹ گلو لائے گا ٹیننگ کو ریموف کرے گا پنچ آف ٹرمیرک ضرور ایڈ کرنا دوبارہ سے کہہ رہی ہوں کچن والی حلدی کا یوز نہیں کرنا یہاں پہ آپ نے کسطوری حلدی کا یوز کرنا کچن والی حلدی اگر آپ کی سکن پہلے سے بہت زیادہ ٹین ہوئی ہوئی ہے تو اوپر سے کچن والی حلدی کا یوز کرو گے تو وہ اچھا آپ کو بیسٹ ریزلٹس نہیں دے گی تو ٹو ٹیبل سپون آفی آپ نے یا ون ٹیبل سپون اس میں اورنج پیل پاورڈر کر دینا ہے پہلے بھی بتایا تھا کوانٹیٹی آپ زیادہ بڑھا سکتے ہو اگر زیادہ ہے تو ٹو ٹیبل سپون پیل پیل پاورڈر ایڈ کرنا اگر کامنا ہے تو ون ٹیبل سپون بھی چال جائے گا تو یہاں پہ آپ نے ٹو سے ٹری ٹیبل سپون آف کرڈ یعنی یہ یوگرٹ دیں ہی اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اچھے سے مکس کر کے اس کا زبردہ سا پیک بنا لینا ہے یہ سبھی انگریڈینٹ جو ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں یہ آپ کی سکن کے ایک دم ٹائٹننگ کر دے گی برائٹ کر دے گی آپ کی سکن کے اوپر سے نیچرل گلول آئے گی سکن کے اوپر سے ڈیرٹ سیل سکن کو ریموف کر کے ایک خوبصورت سی آپ کی سکن کو بنا دے گی فائن لائنز کی پرابلم بھی ختم ہو جائے گی پگمنٹیشن اگر ہیں آپ کی سکن پر اوپر وہ بھی ختم ہو جائیں گی سن ٹین ہو گیا سن برن ہو گیا آپ کی سکن کے اوپر پیچز پڑ گئے ہیں بہت زیادہ پفینس آگئی ہے آپ کی سکن کے آپ کے آئیز کے اردگرد وہ بھی ختم ہو جائیں گی رنکل فائن لائنز سبی چیزوں کی یہ سلوشن اس دونوں ریمیڈیز کو اپلائے کرو گے تو آپ کو مل جائے گا فرسٹ اپلیکیشن پر آپ کو اتنے بیسٹ ریزلٹس ملنے ہیں اس پیک کو بھی آپ نے اپنی فل باڈی پر اپلائے کرنا ہے ہاتھوں پہ پاؤں پہ بازوں پہ کونیوں پہ نیک پہ ایون کے پوری باڈی پہ اپلائے کرنا ہے اس کے بعد اچھے سے نہا لینا ہے فریش ہو جانا ہے تو یقین جانے آپ نے اس ریمیڈی کو ہفتے میں دو دفعہ کرنا ہے اپنی سکن سے پیار کرو اور اپنی سکن کو پیار دو اس کو بتاؤ کہ ہم اس کا حیال رکھ لے ہیں تو پھر وہ بھی آپ کو بیسٹ ریزلٹس ضرور دے گی ہو جائے تو نارمل وارٹر کے ساتھ واش کر کے ریزلٹس آپ خود چیک کر سکتے ہو کسی بھی موسٹرائزر کی اس کے بعد ضرورت نہیں ہے آففولی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے لائک کر دینا میں ملتی ہوں آپ کو نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ